مجھنی یاد میں گر آج تم اماد سوا پھر سے چاہے کہ گرف شاہ پا ہو جانے دو مجھنی یاد میں گر آج تم اماد سوا پھر سے چاہے کہ گرف شاہ پا ہو جانے دو جیسے بے گانے سے اب ملتے ہو ویسے ہی صحیح آؤ دو چار گھری میرے مقابل بیٹھو سب سے پہلے میڈیسن آئی کیونکہ بچپن سے شوق تھا میں نے آمی میں ڈاکیمنٹس اپنے دے دیے اور ایک دم ہی آوز کول آگی اور جون نائنٹین سیونٹی میں نے یونیفرم پہنے اور میں نے لیفٹینٹ آئی مونیزہ ہم دونوں کی سپیشیالٹی سمجھے ملکل فرق ہے میں شروع سے سوچا تھا کہ ابھی سپیشیلائز نہیں کرتی تاکہ میکسیم وقت اپنے بچوں کو دے سکو فیملی وائز بھی ام کنٹینٹڈ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے یہ دی فیل ہوتا کہ سم ٹھنگ سم ویر آئی نگلیکٹیڈ سم ٹھنگ ایک سایڈ مادر ایس آلویس سوفٹ لیکن جہاں کچھ اچھا ڈسپرین کی باتیں آتی ہیں جو ان کو چیزیں سمجھانی ہیں تو وہ ضرور اپنی جگہ ان کا مکام ہے بالکل ڈاکٹر شاہدہ ملک سے ملاقات میرا بڑا شوق تھا کیونکہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں یہ سال پہلے کی اس وقت یہ پہلی خاتون تھی جو کہ ڈاکٹر تھی کیونکہ فوج میں جنرل کی عوضے پہنچے تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ میں ان کے سامنے بیٹھ ہی ہوں اور ان سے بات کر رہی ہوں اور پھر انہوں نے اس کے بارے میں بات کی کیسے وہ دکٹر بنی کیسے وہ فوج انہوں نے جائن کی اور کیسے آہستہ آہستہ بڑھتے 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 وہ اس اہدے پہ پہنچے ڈاکٹر شاہدہ ملک اب مجھے یہ نہیں سمجھ آرہی ہے کہ میں آپ کو دکٹر صاحبہ کو ہوں یا جنرل صاحبہ کو ہوں میں جنرل صاحبہ کو ہوں میں جنرل صاحبہ کو ہوں کچھ سوڑا سا میں در بھی جاؤں گے نہیں جیسے می نیمی بڑھتے 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 یہ بتائیے دکٹر صاحبہ کہ آپ کی زندگی میں پہلے فوج آئی کہ پہلے میڈیسن یا دونوں ساتھ ساتھ سب سے پہلے میڈیسن آئی کیونکہ بچپن سے شوق تھا کہ کوئی اچھا پروفیشن اختیار کرنا ہے اور اس میں یہ تھا اور ان دنوں میں آپ کو پتہ ہی ہے دو پروفیشنز تھے ہوتے ہیں تھے لیڈیز کے لیے ایک تو یہاں ٹیچنگ اور یہاں میڈیسن اور میں بیسٹ سٹوڈنٹ تھی تو بس پڑھتے پڑھتے کلاس میں ہمیشہ ٹاپ کرتے کرتے اور ایک دفعہ میری امی سی امیچ میں داخل تھی اچھا تو that was the turning point in my life اس وقت وہ بیمار تھی جب ریکاور ہوئی تو لیڈی ڈاکٹرز کو یونیفارم میں دیکھتی تھی تو ان نے یہ کہا اس وقت میں میں ٹرک میں تھی کہتے ہیں بیٹی تم بھی ایسی لیڈی ڈاکٹر بننا تو اس کے بعد that became my point where میں نے کہا کہ ضرور بن کے انشاءاللہ انہیں دکھاؤں گی تو this was it تو آرمی بعد میں جوائن کی جب پوری گریجویشن وغیرہ کر لی اچھا آپ نے پھر پڑھا کہاں سے میں نے فاطمہ جنہ میڈیکل کالیج سے سکسٹی نائن میں گریجویٹ کیا تھا اور گریجویشن کے بعد ہاؤس جوب شروع کی لیکن سچی بات ہے کچھ سیول کے ہاؤسپٹلز کا محول پسند نہیں آیا اور اس لیے پھر جب آمی میں کمیشننگ شروع ہوئی تو میں نے آمی میں ڈاکیمنٹس اپنے دے دیئے اور ایک دم ہی I was کول آگئی کول آگئی اور جون نائنٹین سیونٹی میں نے یونیفورم پینا اور اس وقت آپ نے اپنی والدہ کو دکھایا اس وقت انہیں دکھایا اور وہ بہت خوش ہوئی اور پھر آپ کی شادی ایک ڈاکٹر ہی سے ہوئی وہ بھی فوج میں ہے ان کے بارے میں میں باپ میں پوچھوں گی یہ بتائیے دور صاحبہ کہ آج تو ماشاءاللہ آپ پاکستان کی واحد جنڈر خاتون ہیں جس وقت کی بات ہو رہی اور یہ نصیب کچھ کچھ کو ہی ملتا ہے لیکن شاہدہ خان جو اب ملک ہیں بچی بھی تھی سکول میں بھی تھی کچھ خواب بھی دیکھتی تھی کچھ خواہشات رکھتی تھی کچھ کھلتی تھی کچھ کوچھتی تھی کیسی بچی تھی شاہدہ خان میں آپ کو سچی بات بتاؤں میں شروع سے ہی بہت میندتی تھی اور کچھ فوکس پڑھائی کی طرف زیادہ تھا اور گھر میں کچھ محول ایسا تھا امی بہت خوش ہوتی تھی جب ہمارے میں سے کوئی فرسٹ آتا تھا تو وہ ایک کمپیٹیٹیو ایلیمنٹ ہمارے میں آگیا ہم ماشاءاللہ تین بہنیں ہم ماشاءاللہ پانچ بہنیں تو خاص طور پر ہم تینوں ینگ وانس بہت کمپیٹیٹیو تھی ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہم فرسٹ ضرور آئیں تو میرے سے بڑی بہن ماشاءاللہ شیز ڈان اڈاکٹریٹ ان انگلیش لیٹریچر امریکہ میں ہوتی ہے اور چھوٹی کو تو شاہستہ زیادہ بس اسی محنت میں ہم لوگ پڑھائی کی طرف زیادہ فروکسٹ تھے اور نیچلی جب آپ کے پوزیشنز کلاسز میں اچھی آتی ہیں تو یو لک توورڈز دی بیسٹ سائیڈ اور وہ بس فوکس ہوتا گیا کہ بائی نوٹ میڈیسن تو شاہستہ آرٹس کی طرف چلی گئی میڈیسن کی طرف آگئی اور ٹائم کے ساتھ آہستہ آہستہ بس جیسے راستے خود ہی بڑھتے بڑھتے راستے خود یہ بتائیں پانچ بہنیں تو پھر آپس میں کمپوٹیشن کے اگر آپ نے تین چھوٹی والوں تین چھوٹی کے آپس میں کمپوٹیشن ہوگا تو اس میں صرف ہر چیز ہیلڈی نہیں ہوتی ہوگی کوئی لڑائی بھی ہوتی ہوگی کوئی تیرا میرا بھی ہوتا ہوگا کوئی کپڑوں کے اوپر تھوڑی بات ہوتی رہتی تھی بالکل تھوڑی بات تھی تو وہ باتیں بھی چلتی رہتی ہیں اس کے بعد پھر آپ نے فوج گوئن کی شادی آپ کی میری فوج میں آنے کے بعد آنے کے بعد میں رسالپور میں تھی اور یہ شادی ہماری ہوئی تھی جب میں ابھی جی ڈی ایم ہوئی تھی جس کو ہم جنرل ٹیوٹی میڈیکل آفسر کہتے ہیں تو یہ ہماری سپٹیمبر نائنٹین سیونٹی ٹو میں مطلب آمی جوائن کرنے کے دو سال بعد تو اس وقت وہ بھی ڈاکٹر وہ بھی ڈاکٹر تھے ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ وہ بھی جنرل ہیں جی ماشاءاللہ گھر میں ماشاءاللہ دو جنرل ہیں یہ بتائیے ایسی میری ذہن میں خیال آ گیا کہ ڈاکٹر صاحبہ اگر آپ دونوں ڈاکٹر ہم نے یہ سنا ہے کہ میہا بیوی اگر ایک ہی پیشے میں ہوں تو اس میں آسانیاں بھی ہوتی ہیں اور مشکلات بھی آسانیاں شاید یہ ہوتی ہوں کہ آپ اس میں گفتگو کرنے کے موضوعات بہت مل جاتے ہیں آپ اس میں تبادلہ خیال ہو جاتا ہے دوسری کی سمجھ ہوتی ہے مشکلات شاید میں سمجھتی ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ اس میں کسی قسم کے امتحان اور کسی قسم کی تلخ کلامی بھی ہو سکتی ہے یا کسی قسم کی تھوڑی سی اختلاف رائے بھی ہو سکتی ہے آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے فورچنٹلی منیزہ ہم دونوں کی سپیشیالٹی سمجھیں بالکل فرق ہے میں شروع سے سوچا تھا کہ ابھی سپیشیلائز نہیں کرتی تاکہ میکسیمم وقت اپنے بچوں کو دے سکو میرے میاں اس وقت سرجن تھے اور سرجن کی تو آپ کو پتہ ہے کمیٹمن بہت زیادہ ہے اور میں یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی فیلڈ میں سپیشیلائز کریں اور بی دی بیسٹ میرا وہی فوکس بیسٹ کے اون پر تھا تو میں نے یہ سوچ کے ایک سپیشیالٹی شروع کی تھی ریڈیالوجی لیکن وہ چھوڑ دی اور پھر صرف جنرل ڈیوٹی میڈیکل آفیسر رہی اور انہیں سپیشیلائز کرنے دیا انہیں اپنے جو امتحان ہوتے ہیں سارے رہے امتحان وہ کرتے رہے اور میں اپنے بچوں کو ٹائم دیتی رہی اور ان کی سپیشیلائزیشن تھی میری ایک جنرل ڈیوٹی میڈیکل آفیسر تھی اور جب وہ اپنے ٹاپ پہ پہنچ گئے تو پھر مجھے خیال آیا کہ کچھ مجھے بھی اب کرنا چاہیے بچے بھی ماشاءاللہ تینوں بڑے ہو گئے سمجھ دار ہوگئے ڈاکٹر بن رہے تھے تو اس وقت جب یہ گورنمنٹ نے کہا کہ آپ کی پروموشن فرم ای لیفٹیننٹ کرنل تب آگے ہوگی اگر آپ ایڈوانس میڈیکل میڈیکل ایڈنسٹریشن میں امیسی کریں گی تو پہلے تو بہت مجھے ریلکٹنس تھی سچی بات ہے کیونکہ پچی سال میں نے پڑا پچی سال میں نے نہیں پڑا مطلب it was being a housewife اچھا 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 it was at this age کہ انہیں مجھے offer کیا کہ آپ ایمیسی کریں لیکن میرے شہر نے اس وقت ایک بہت اچھی بات کے جو مجھے بھی بھی یاد ہے انہیں کہا کہ اگر ابھی تم نہیں کر رہی ہو اتنی ہزیڈنٹ ہو تو یہ نہ ہو کہ بعد میں پروموشن نہ کریں you are very competitive and ambitious you might not like it تو پھر اپنی سپیشلیزیشن ایڈوانس میڈیکل ادمنیسٹریشن کی جس میں یہ تھا کہ افتر ڈوینگ ڈاٹ پرموشن کے راستے کھل گئے اور میں ادمنیسٹریشن کی طرف چلے لیگے شہر چلے گے سرجری اس لئے پروفیشنل کسی قسم کی کوئی کمپیٹیشن یا کوئی جیلیسی ایڈوانس میڈیسٹریشن کی باتیں بتاتی ہوں اور وہ مجھے پروفیشن کی میڈیکل پروفیشن کی باتیں بتاتی ہیں یہ پتائیں پچیس سال کے بعد آپ نے پڑھا بنیادی طور پر ہم ہر بچے کے ساتھ پڑھتے ہیں آپ نے بھی تین دفعہ میٹرک ہم دہاں دیا ہوگا تین دفعہ فسی دیا ہوگا تین دفعہ مبی بی بی اس پاس کیا ہوگا جس طرح ہم نے کیا وہ اپنے جگہ ہے لیکن باقاعدہ پڑھنا پچیس سال کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد مشکل ہوا ہوگا سچی بات ہے وہی پہلے تو بہت سیادہ ریلکٹنس تھی لیکن جب میں نے کہا کہ اور میں نے محنت شروع کرنی ہے اور میں رائٹھ روم دے ون ہمارے والد ہم یہ کہتے تھے بی دے بیسٹ اور ٹیک پرائیڈ پر فورمانس تو میں نے سوچا اب یہ ایک نئی چیز ہے اور ایسے ٹائم پہ ہے جب آس پاس سب لوگ جانتے بھی ہیں تو آئی شوڈ ٹرائی مائی بیسٹ تو ان دنوں میں لکلی بچے میری ہوسٹل میں زیادہ تر تھے تو وقت آپ کے پاس تھوڑا سوڑا زیادہ مل گیا اور میں نے ایک فکسٹ روٹین رکھی کہ میں نے اتنے گھنٹے پڑھنا ہے روز کے پڑھنا ہے اور سوشلائز زیرو کر دی ان دنوں میں اور سوشلائزنگ اور وہ فائی فکسٹ آز تھے اور پلس پڑھ کے اسے ہر دفعہ وقت ایسے روائز کرنا ہے کہ ابھی میرا امتحان ہو جائے تو اس قسم کی میں نے روٹین رکھی تو جس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو میرے سے اتنے ینگ بھی تھے تو ہمارے چار سمیسٹرز ہوتے ہیں قیدی آزم یونیورسٹی سے اچھا تو آئی ٹاپڈ آل فور افتہم اور فائنلی ای گوٹ گولڈ میڈل تو اللہ تعالیٰ کرسکتے ہیں یہ بھی تہہ ہو گیا کہ آپ کسی عمر میں بھی کرسکتے ہیں بلکل اگر آپ میں ہو اگر کرنا چاہیں تو ضرور کرسکتے ہیں تو مجھے سننلی اپنی فیکلٹیز پر احساس ہو گیا کہ احساس ہو گیا کہ تینوں بچے ڈاکٹر جی بلکل حادثاتی طور پر نہیں یا انہیں کہا گیا یا انہوں نے صرف دیکھا ان کا میں آپ کو بتاؤں گی وہ بھی ان کے ساتھ بھی وہی بات تھی کہ دیو ٹاپرز تھرو آؤٹ ٹاپرز اور وہ دیکھ کے ہمیں کچھ ان کو ہماری نیگٹیو بات نہیں لگی کہ ٹھیک ہی ہے یہ پروفیشن تو انہیں کبھی یہ کہا بھی نہیں ہم نے انہیں کہا انہیں خود ہی کیا اور ماشاء اللہ وہ بہت خوش ہیں لیکن ایک چیز جو انہیں ہماری طرح نہیں کی وہ یہ ہے کہ انہیں آرمی جوائنی کی اچھا وہ تینوں آرمی میں نہیں ہیں لیکن بہرحال ڈاکٹر اپنی جگہ ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اتنا فوکسٹ ہونا اور اتنا اپنے آپ کو ایک سیدھے جیسے کہتے ہیں سرات مستقیم پر رکھنا تو کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں پھر کرنے والی کچھ شرارتیں کچھ خوشگپیاں کچھ کھیل کچھ محسوس ہوتا ہے کبھی کچھ چیز رہ گئی ہے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ شاید کچھ چیزیں رہ گئی ہوں لیکن پھر اپنی اپنی عادت ہوتی ہے میں سوتی ہوں کہ میری پرائیورٹیز کیا ہیں اگر میں پرائیورٹیز اپنی کر لیاں یعنی میں نے کچھ پرائیورٹیز اپنی زندگی کی تھی ایک سب سے پہلے تھا کہ والدین کا خیال کرنا ہے اور اس کے ساتھ ان لاؤز کا بھی وہ اللہ تعالی کا شکر ہے میں کر پائی جتنا اللہ تعالی نے موقع دیا اس کے بعد میری یہ فیلنگ تھی کہ ہزبنٹ کا اپنا مقام ہے پھر بچوں کا یہ ایک سائٹ پہ میں سب کچھ کر رہی تھی پلاس پروفیشن میں بھی میں I did my best in it تو فیلنگ کبھی کبھی ہوتی ہے لیکن the best part is you've excelled in something تو اللہ تعالی کا شکر ہے اس چیز میں excel کیا اور فیملی وائز بھی I'm contented اللہ تعالی کا شکر ہے کہ مجھے یہ نہیں فیل ہوتا کہ something somewhere I neglected something یہ کبھی نہیں ہے there is no regret at all چلیں یہ اچھی بات ہے والدین آپ کے ساتھ رہے بہت سال بیمار تھے لیکن وہ آپ کے ساتھ رہے اور آپ کو یہ ظاہر ہے ایک سہارا ملتا رہا اور وہ آپ کے ساتھ چلتے رہے یہ بتائیے پھر آپ مجھے رنگ سے اتنے زیادہ آتے نہیں اس لئے میں خاموش ہوں سے پہلے کہ میں غلطی کروں لیکن ظاہر ہے left-hand colonel پھر colonel بالکل you've got them right اور اب آپ کا خیال شاید ہوگا کہ اب میں رکھ گئی اب دیکھتے ہیں اللہ تعالی کو کیا منظور ہے میرا تو کام ہے میند کرنے اور let's see آگے کیا حالات ہیں جس وقت آپ کو یہ کم از کم علم ہوگا کہ آپ اس عوضے کے لئے جنرل کے عوضے کے لئے سوچا جا رہا ہے آپ کے بارے میں debate کی جا رہی ہے کوئی شبہ تھا کہ نہ ہو یا کوئی یقین تھا کہ ہو جائے گا یقین کریں منیزہ اگر آپ مجھے honestly پوچھیں گے دل میں ایک خواہش تھی لیکن چانس کوئی نظر نہیں آتا تھا کیونکہ ایک آدھ لیڈی ڈاکٹرز میرے سے پہلے کنسیڈر ہوئی تھی they were capable also لیکن کچھ کام بنا نہیں تو اس دفعہ ریکارڈ وائز اگر میں جاتی تھی اپنا سوچتی تھی I had put in the best اور ریکارڈ ٹھیک ٹھاک تھا throughout لیکن وہیں بات آتی تھی کہ شاید لیڈی کر کے آرمی میں ابھی ایسا سٹیپ نہیں لیا تو شاید ابھی نہ لے تو last minute تک جب تک کہ مجھے وہ ٹیلی فون نہیں آیا مجھے تب تک کچھ I would say 50-50 تھی کہ ہو سکتا ہے شاید جل مشرف کچھ کر دیں صفحہ فیصلہ فوج کے سلسلے میں اور شاید نہ کریں تو last minute تک کوئی امید نظر نہیں آتی تھی اور اگر یہ اس وقت بہا فضول سا سوال ہے لیکن اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا تو سچی بات ہے بہت ڈپریشن ہوتی کیونکہ to tell you the truth آپ اگر پوری محنت کرتے ہیں آپ فیل کرتے ہیں کہ you've left no stone unturned ہر محنت آپ نے کی ہے خلوص سے کی ہے اور جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں it has been hard work dedication honesty اور compassion پیشنس کے لیے اور competitive nature میری تھی اگر میں نے سب کچھ یہ کر دیا ہے اور میری reports ٹھیک ہیں تو مجھے تو امید ہونی چاہیے تو اللہ تعالی کا شکر ہے اب ان ریٹروسپیکٹ the other way around میں یہ کہتی ہوں کہ I'm really grateful to General Musharraf for this positive thinking اور ان نے بیاد کہتی ہوں بہت ہی progressive کام کیا ہے اور فیوچرسٹک بھی بہت ہے لیڈیز بہت خوش ہیں سلسلے میں اور I think اگر میں کہوں کہ بہت انقلابی قسم کا قدم اڈرٹھا ہے تو اس کی وجہ سے لیڈیز جہاں بھی میں جاتی ہوں آپ یقین کریں سب سے پہلے آکے ملتی ہوں اور کہتی ہم آپ کے لیے بہت خوش ہیں تو میں نے کہا میں آپ کے لیے بھی بہت خوش ہوں کیونکہ کچھ خواتین کا they can look up to something کہ آرمی تک کہ آرمی تک نے ان کی potential کو پہچانا ہے تو اس لیے ہر لیڈی کے لیے اگر وہ محنت کرے گی ہر پروفیشن میں چانس ہے تو آکے جانے کا ہے بالکل یہ بتائیے کہ پھر آپ کو یہ اطلاع ہوئی بالکل تو پہلا خیال پہلے تو یقین کریں سمجھ نہیں آرہی تھی کہ it was an overwhelming feeling جیسے انسان کچھ سمجھ کے اس کو it doesn't still you can't realize it کہ یہ suddenly it has happened تو ایک بڑی overwhelming سی feeling تھی اور جب it did sink down تو سب سے پہلے میں نے اللہ تعالی کا بہت شکر اللہ ادا کیا تو واقعی سب سے پہلے شکرانے کے نوافل ادا کیے کہ یہ اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا ہے اور اس کے بعد سچ بات ہے دل سے جنرل مشرف کے لئے دعا نکلی کہ ان نے بہت ایک bold decision لے کے اور سچی بات ہے recognize کیا میریٹ کو میریٹ کو کیونکہ میرے ساتھ کچھ اور آفیسرز بھی تھے اچھے ہوں گے لیکن definitely my merit must be better than them تو gender bias کو ان نے ختم کر دیا یہ بتائی جنرل صاحبہ کہ اس وقت آپ ایک ایسے میدان میں ہیں یا ایسی سطح پہ ہیں یہاں صرف مرد ہیں بالکل انشاءاللہ اور عورتیں ہیں وہاں بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ آپ کو ہوگا کہ شاید مجھے زیادہ کام کرنا ہے یا میں ان کے برابر ہوں یا کہیں یہ تو محسوس نہیں کر رہے کہ میں عورت ہوں کہیں کسی وقت آپ کو چھوٹ جی جاتی ہے کہ نہیں آپ عورت ہیں چلیں کوئی بات نہیں actually مجھے جو اب ڈیوٹی ملی ہے is inspector general hospitals یہ سارے آرمی کے جو hospitals ہیں ان کو میں نے evaluate کرنا ہے اور ان کی problems دیکھ کے ان کو help کرنا ہے تو میری جو feeling ہے میرا خیال ہے میں اس ارینہ میں جہاں آدمی ہیں وہاں آکے جو میری ایک competitive nature ہے پھر میں کوشش بہت کر رہی ہوں how much it is accepted it's for the top people to decide تو میری یہی کوشش ہے کہ ایک دفعہ پھر میں اپنی پوری challenge سمجھ کے اس کو پوری محنت کروں دفعہ پھر میں اپنی پوری اور تم میں سے محسوس برک رہا آدمی ہیں کوئی حسوس نہیں کوئی حسوس نہیں کوئی حسوس نہیں مجھے نہیں فیلنگ ہوئی ہے یہ بتائیے گھر میں دو جنرل جی بالکل جب جنرل صاحب کہا جاتا ہے کون محسوس کرتا ہے کہ مری برک آپ کو جنرل صاحبہ کہا جاتا ہے نہیں ہم دونوں میبی ویلوکیرٹ لیکن وہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ مجھے عموماً گھر میں وہ مطلب لیڈی کر کے کہتے ہیں جو ایڈریس کرتے ہیں تو جنرل صاحب اس جنرل صاحب اس وقت اب آپ کے کام میں بہت سفر بھی ہے مختلف پاکستان کے عراقوں میں جائے بھی نہیں ہے اس حوالے سے بھی آپ کی نوکری ذرا سی یا یہ جو اس وقت چوٹی دی گئی ہیں وہ بھی سخت ہیں آپ کی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اس میں کوئی نہ کوئی کام کر دکھائیں گی اس کی جو ایویلیوشن کریں گی وہ مانی جائے گی انشاءاللہ مجھے تو منیزہ بہت امید ہے کیونکہ میں ایک اپنے سٹائل سے میرے سے پہلے بہت اچھے آفیسرز گزرے ہیں ان کا ایک اپنا سٹائل تھا میرا ایک اور ان ڈیپس جانے والا سٹائل ہے اس میں میں یہ کرتی ہوں کہ میں ایک ٹیم اپنی لے کے جاتی ہوں اور ہم پروپرلی ایک انسپیکشن ٹیم بن کے ہاسپٹل کو جاتے ہیں اور اس کی ان ٹیٹیل میری ٹیم انسپیکشن کرتی ہے ہم ایک دو دن ڈیپینڈنگ اپون وہ ہاسپٹل کون سا ہاسپٹل ہے ہمارے میں اے بی سی کلاس ہاسپٹلز ہوتے ہیں تو وہ ٹیم ڈیپتھ میں جاتی ہے اور اس ٹائم میں باقی میں ہاسپٹلز دیکھتی ہوں پھر آفٹر دیٹ وہ ریپورٹ مجھے دیتی ہے ٹیم ساری پھر میں اس ریپورٹ کو سٹاڈی کرتی ہوں اور وہاں ہماری پروپر جہاں ہم ہاسپٹل جاتے ہیں پہلے اور بعد میں بریفنگ اور ڈی بریفنگ میں کرتی ہوں تو پائی دی ٹائم ایم کمنگ بیک میرے پاس اتنا مٹیریل ہو جاتا ہے کہ مجھے اس ہاسپٹل کی سیچویشن پتا چل جاتی ہے سیچویشن ان کی مین ان کے پاس کیا ہے ان کی کیا ایکوپمنٹ میں ریکوائرمنٹ ہے ان کو میڈیسنز کے سلسلے میں کوئی پرابلم ہے کوئی ٹرانسپورٹ کوئی پیشنٹ کیر میں کوئی پرابلم ہے تو ساری پرابلمز میں انہوے کلیکٹ کر کے ایک رپورٹ بناتی ہوں جو میں اپنے ہائے ہیڈکوارٹر کو دیتی ہوں وہ ہائے ہیڈکوارٹر پھر اس کو سٹاڈی کر کے پھر آئی گیٹ بیکٹو دیم اور جو جو چیزیں ان کی میں امپروو کر سکتی ہوں وہ میں ان کی کرتی ہوں میں ان سے ریگولر پھر ہر ہسپٹل سے ایک ریگولر فیڈبیک لے رہی ہوں تو ان اوے یہ کانسٹنٹ میں مینجنگ دیم اور ہر راؤنڈ کے بعد وزٹ کے بعد اس کا فالو اپ ہوتا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب جی ایچ کیو میں جہاں ہمارے میڈیکل ڈیریکٹریٹ میں فیصلے ہوتے ہیں وہاں انہیں میں کافی کچھ بتا سکتی ہوں کہ میں نے یہ ہسپٹل وزٹ کیا ہے اس میں یہ کمی ہے تو پھر وہ نیچلی مجھے ہیلپ کرتے ہیں کہ اس ہسپٹل کو ہمیں امپروو کریں تو میں فیل کرتی ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اپوائنٹ مینٹ ہے جس میں آپ ڈیریکٹ آپ کا پیشنٹ سے تعلق نہیں ہے لیکن آپ پورے ہسپٹل کو ایویلویٹ کر کے اسے امپروو کرنے کی اس کی ورکی کوشش کرتے ہیں مریضوں کے لیے بہتر اور پیشنٹ کے لیے بہتر ماحول بناس کرتے ہیں تو یہ ایک اپنی جگہ بہت ہی امپورٹنٹ اپوائنٹ مینٹ یہ بتائی جنرل صاحبہ کہ جنرل کا لفظ جب سنتے ہیں تو ایک دبنگ یا ایک بارروب یا ایک سخت شخص کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے کیا شاہدہ ملک ایسی ہے اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گے منیزہ جب کبھی موقع ہوتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن آدھر وائز اب یہی میرا امپریشن ہے انسپیکشن سہاید ملک اکس کرتے ہیں وہ سارے پہلے پوری تیاری کرتے ہیں دنو میرے ایپیٹیشن لیکن اگرانڈ خانی حضورت ہوتے سنا پیدا کرتے ہیں وہ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنی پر بیلنز جب وہ اپنی ڈسکس کر لیتے ہیں تو پھر میری بھی اسانی پیدا کرتے ہیں ہوجاتی ہے لیکن انہیں یہ پتہ ہے کہ when she wants to put her foot down she will put it down. پھر ان کے آگے کوئی بہت نہیں ہے. اس لیے there are two sides of me. This is the way I go. اور شایدہ ملک کیسی ماں ہے؟ اتنی ہی دبانگ اور اتنی ہی سخت ہے؟ میرا خیال ہے soft on one side a mother is always soft. لیکن جہاں کچھ اچھای ڈسپرین کی باتیں آتی ہیں جو ان کو چیزیں سمجھانی ہیں تو وہ ضرور اپنی جگہ ان کا مقام ہے بالکل. بیٹے آپ کی دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے. کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں باپ کی ہوتی ہیں اور بیٹا ماں کا ہوتا ہے. تو کیا آپ کے گھر میں بھی ایسا ہے کہ بیٹے کو زیادہ لڑ پیار یا اس کو ہم میاں بیوی دونوں ہمیشہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں ہمارے لیے تینوں بچے برابر ہیں. تو دس از دو وے ان کو بھی بچوں کو فیلنگ ہے ان نے بھی کبھی یہ فیل نہیں کیا کہ کسی کو امپورٹنس مل رہی ہے تو تینوں کو دیا جسٹ آس ایم. دونوں کے میرے شوہر بھی ایسے ہی کہتے ہیں اور میں بھی ہمیشہ کہتی ہوں اور بچوں نے بھی ایک سیپٹ دیا ہے. آپ کو باغبانی کا شوق ہے. کیوں؟ یہ شاہستہ کو بھی ہے. یہ کیا کچھ خاندھار میں؟ اس میں میں آپ کو بتاؤں گے ہمارے والد جو تھے ان کو بہت شوق تھا. اور پرابر بلی کچھ باہر وہ کافی دیر رہے اور وین ہی کیم بیک تو گارڈن ان کے لیے بہت امپورٹن تھا. فلاس ان کے گھر میں بہت ہوتے تھے اور ہر قسم کے پھول اور اس کے علاوہ روزز ان کے گھر کے ہمیں یاد ہیں. پھر وہ گھر کیونکہ کافی بڑا تھا اس میں فروٹریز ان نے کافی لگائے ہوئے تھے. تو وہ آفیس سے آتے تھے تو گارڈن میں چلے جاتے تھے. تو اس سے ہم سب بہنوں کو اس کا بہت شوق ہے. شاہستہ تو خود بہت میند کرتی ہے. بہت. سپر وائز زیادہ کرتی ہوں لیکن مجھے بہت پسند ہے گارڈن میں اور دوسری چیز جیسی جیسی ویری فریش فیلنگ آپ گارڈن میں تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں تو انسان سب کچھ بھول کے خوش ہو جاتا ہے. خوش بھولوں میں پھولوں میں رنگوں میں آپ کی نوکری جس طرح تقریبا ہر نوکری ہوتی ہے لیکن شاہد اس نوکری میں اپنے کچھ پریشرز ہوتے ہیں ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں بلکہ. اور چونکہ مجھے لفظ سمجھ نہیں آرہا لیکن ٹینشنز ہوتی ہیں اور ظاہر فوج کا ایک ڈسپلن ہے اس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے تو کیا کبھی کبھی شاہدہ ملکی محسوس کرتی ہے کہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے کچھ ڈھیلا ہونا چاہیے اچھا اس میں منیزہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا طریقہ ہے کہ جو مجھے چیز دی جاتی ہے یا اسائنمنٹ ہوتی ہے آئی ٹرائی ٹو پوٹن دی بیسٹ اس کے بعد ٹھیک ہے آئی گری ویڈیو تھوڑی سی سٹریسی تھوڑی سی ایریٹیبلیٹی بھی کچھ محول کئی دفاعی سے ہوتے ہیں تو اس میں میں ایک بہت اچھی چیز جو اب میں ریالائز کر رہی ہوں جب میں گھر پہ آتی ہوں تو میری عادت ہے میں سب سے پہلے فٹا فٹا اپنے شوہر کو ساری باتیں بتا دیتی کہ آج ہی یہ ہوا تو جب میں انہیں کہہ دیتی ہوں تو پھر میں دیکھتی ہوں ان کا اب رییکشن کیا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں میند کرتی رہو صبر کرو اور اللہ کو یاد کرو یہ تین ان کے ورڈز ہوتے ہیں تو یقین کریں بات ٹھیک ہوتی ہے کہ اپنا کام جاری رکھیں اور صبر کریں اور اللہ تعالی سے مدد مانگیں اور اللہ تعالی کا شکر ہے things settle down کبھی problem نہیں ہوئی تھوڑی دیر کے بعد ہو جاتا ہے جب تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے تو پھر ظاہر ہے ہاں تو when you've got someone to talk to اور وہ آپ کو حوصلہ بھی دے حوصلہ بھی دے حمد بھی دے تو بہت فرق پڑتا ہے آج آپ ما شاہ اللہ میں جنرل شاہدہ ملک ہیں کچھ تین چار سال بعد آپ ریٹائر ہوں گی بلکو یہ وردی اترے گی اور آپ پھر ایک خاتون خانہ ہوں گی بلکو تو پھر شاہدہ ملک کیا کریں گی اس کا بھی سچی بات ہے زیادہ سوچا نہیں ہے لیکن ایک میرے دل میں خواہش ہے کہ لائف میں پروفیشن میں بہت کچھ کر لیا ہے تو تھوڑا سا in depth study مذہب کی religion کی وہ مجھے feeling ہے کہ اس کو میں ٹائم دینا چاہتی ہوں اور میری ایک پرارٹی یہ ہوگی اور اس کے علاوہ اگر کہیں میں والنٹری کام کر سکی تو انشاءاللہ والنٹری کروں گی کہیں کسی جگہ کسی hospital میں I would like to go and help تو اس قسم کی سوچ ہے otherwise اور زیادہ اس کے آگے نہیں سوچا بس یہ دو چیزوں کا ہے کہ these are the two things I would like to do کسی جگہ چینی یاد میں گر آج تمیم آدس سوا پھر سے چاہے کی کسی جگہ گر آج کسی جگہ کسی جگہ